السلام علیکم دوستو اوپو کا ایک نیا فون آگیا ہے 22000 کی رینج میں 3 جبی 32 جبی سٹوریج کے ساتھ لیکن یہ پہلے بھی آپ کو ملتا تھا لیکن 29000 میں مل رہا تھا یعنی اوپو کا A31 فون یہ آپ کو 4 جب ریم 108 جبی سٹوریج کے ساتھ پروائیڈ کیا جا رہا تھا آپ یہی فون کی ریم اور سٹوریج کو کم کر کے آپ کو 22000 کی پرائس میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل جائے گا 3 جبی ریم دی جا رہی ہے 32 جبی کی سٹوریج ہے باقی تمام سپیسیفکیشن آپ کو سیم وہی مل رہی ہے جو کہ 28000 والے ویریانٹ میں ملتی تھی اگر ہم ان کی سپیسیفکیشن پر نظر ڈالیں تو اس میں آپ کو 720 پکزل کے ساتھ ایچ ڈی والا ڈسپلی مل جاتا ہے گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن مل جاتی ہے پلاسٹک کا فریم ہے اور 418 ایٹس تک آپ برائٹنس انکریز کر سکتے ہیں انڈروائن 9 دیکھنے کو ملتا ہے میڈیا ٹیک کا P35 والا چپ سٹ ہے جو کہ بہت زیادہ فون میں لانچ آپ کر چکا ہے تو اس کو آپ چینج کرنا چاہیے یہ چپ سٹ کیونکہ اوپو کے اے 5s اوپو اے 12 اوپو اے 11 کے اور اس کے بعد اوپو اے 12s کمبورڈ میں لانچ کیا گیا ہے تو یہ تمام اس کی جو سیریز ہے اوپو اے میں زیادہ تار جو فون آ رہے ہیں اسی چپ سٹ کے ساتھ یہ آپ کو دیے جا رہا ہے اگر یہ G70 والا چپ سٹ یوز کر لیتا ہے میڈیا ٹیک کا ہی تو تباہی قسم کا یہ فون ہو جانا تھا لیکن اوپو نے تو اب اپنی مارکیٹ کو خراب کرنا ہے تو خراب کر بھی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان میں لوگ زیادہ تار ریم اور سٹورج کو دیکھ کر فون بائی کر لیتے ہیں اور پب جی وگرہ جنہوں نے کھیل نہیں ہوتی ہے وہ تو اوپو کی طرف آتے ہی نہیں ہیں تو یہ نورمل جیوز کے لیے لیتے ہیں ان کو اتنا برا فون نہیں لگتا یعنی کیمرا وغیرہ کے لیے لیتے ہیں تو اسی لیے ان کے فون سیل ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر تو اتنی خاص آپ کو چپ سٹ کے معاملے میں پرفارمس نہیں ملے گی اس میں آپ کو اکٹاکور کا سپیو ملے گا ٹو پائنٹ تھری گگرز کے ساتھ لیکن کورز گٹیا قسم کے ہیں اے ففٹی تھری والے جو کہ بائیس ہزار میں جسٹیفائی نہیں کرتے اور ساتھ میں آپ کو تین جی بی ریم اور بتی جی بی کی سٹورج دے رہے ہیں کمز کم چار جی بی چونسٹ جی بی میں لے آتے تھوڑی سٹورج کم کر لیتے لیکن کیا کریں پاکستان میں لوگ ان کو بائی کرتے ہیں تو یہ سیل کرتے ہیں آپ کو ان سپیسیفکیشن کے ساتھ ہی فون کیمرے بیک پہ تین میڑ رہے ہیں بارہ میگا وکسل کا مین لینز ہے وان پوائنٹ ایٹ اپرچر کے ساتھ تو لو لائٹ میں آپ کو اتنا مسئلہ فیس نہیں ہونے والا ٹو کا میکرو ٹو کا ڈپ سنسر ہے فرنٹ پہ اٹھ میگا وکسل کا کیمرہ مل جاتا ہے میکرو یو ایس بی والا چارجر ہے ٹیپ سی بھی بھی نہیں لگائی انہوں نے فنگر پین سکینر آپ کو بیک پہ مل جاتا ہے شکر آئے انہوں نے فنگر پین سکینر دے دی گیا بہت بڑی بات ہے چارزار دو سو تیس ایم ایچ کی بیٹری انہوں نے ابھی تک یہ اوپو ایٹ والف جتنے بھی آپ کو میں اے سیریز میں میڈ رینج میں جو فون بتائیں ہیں تمام میں آپ کو یہی والی بیٹری دے رہے ہیں اور یہی والا چپ سٹ دے رہے ہیں صرف چینج جو کر رہے ہیں اس کی ریم سٹوریج کو چینج کر دیتے ہیں اور ڈیزائن چینج کر دیتے ہیں آدھروائز آپ کو تمام سپیسیفکیشن یہی چپ کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ٹین موٹ کی نورمل چارجنگ مل جائے گی تو بائیس ازار میں اتنا اچھا اپشن نہیں ہے ریڈ می یا ریال می آپ کو اچھے فون پروائیڈ کر دیتے ہیں اسی رینج کے اندر اگر آپ اپو کے برینڈ کے ساتھ کم سپیسیفکیشن والا فون لینا چاہتے ہیں تو تب اس کی طرف جا سکتے ہیں تو کیا آپ کی رائے ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا چینل پر نیا سبسکرائب کر لینا آل نوٹفکیشن پر کلک کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں پھر اللہ حافظ